طرح ہم inducted اس کا تقابی مساری بنائے ٹی اس سے حصل کر جیسے بھی ہمیں کرتے ہیں ہی معمی کائی کسی کرتے ہیں میئرمنٹ کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم اس میئرمنٹ ہم کرتے ہیں فیزیکل قوانٹیز کی کسی کی فیزیکل قوانٹیز کی پہمائش ہم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ یہ فیزیکل قوانٹیز کیتنی ہے اور وہ فیزیکل قوانٹیز کی میئرمنٹ ہم کس چیز سے میئر کرتے ہیں کیا ہلپ آف وچ انسٹرومنٹ میئنگ انسٹرومنٹ کی مدد سے ہم اس فیزیکل قوانٹیز کی میئرمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ فیزیکل کوانٹیٹی ڈیڈلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرنگ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہمیں جو میرمنٹ دے رہے ہیں وہ ڈیڈلی ہمارے پاس کتنا کریکٹ ہے اور ایکورٹ ہے جس طرح فور اگزامپل ہم کہتے ہیں ایک بالپوائنٹ میں لے لیتا ہوں فور اگزامپل دیس از دی بالپوائنٹ اور اس کی میں ایک سٹوڈن کو کہہ دوں گا اس کا لیند معلوم کرو میٹر رولر سے تو اس نے لیند معلوم کر لیا ٹویل پوائنٹ ٹو سنٹی میٹر پھر ایک دوسرے س سر اس کی لیند ہے ٹویل پوائنٹ ٹو ون سنٹی میٹر پھر تیسرے سٹوڈن کو میں نے کہا کہ اس کی لیند معلوم کرو اس نے کہا کہ ٹویل پوائنٹ ٹو تری سنٹی میٹر آگئے تو یہ مختلف ویلیوز ہمارے پاس آگئی اب وہ سٹوڈن کہہ رہے کہ ٹویل پوائنٹ پہ وہ سٹوڈن شور ہے سرٹن ہے کہ یہ ایکزیکٹ ویلیو ہے لیکن پوائنٹ ٹو ملی میٹر کیونکہ پوائنٹ کے بعد ملی میٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس پہ یہ اس کو شک ہے انسر سٹوڈنٹ ایٹ ہیicitٹ ویلیو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کم بھی ہو سکتے ہی کم بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے樂ی ملح него سٹارٹ ہیٹ بے ہو سکتا ہے سوڈن پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے اللیت میں ہمارے پاس جو اس سرٹن ویلیو roundsnehmenنٹیو میں جا رہے ہ marched عجال سنٹی بھی ہو سکتا ہےigi م Got Not Going负 ٹو پہ ہمارے شک ہے میں dispon Пока ہر پوائنٹ ٹو پہ ہمارے شند ہماری ہن سٹی کم بھی ہو سکتا ہے زی اسی بالپوائنٹ کیلئے اگر ہم دوسرے انسٹرومنٹ سے میئر کرنا چاہتے ہیں فور اگزامپل ہمارے پاس ایک دوسرے انسٹرومنٹ سے ہم میئر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ٹویلپ پوائنٹ ٹو تری سنٹی میٹر ہم نے میئر کر دی اب یہ ٹویلپ پوائنٹ ٹو جو ہے اس پہ ہمیں کیا ہے سرٹن اشور ہے کہ یہ اگزیکٹ ویلو ہے لیکن تری پہ ہمارے پاس کے انسٹرومنٹی ہے ڈاؤٹفل فگر ہے اب اس ڈاؤٹفل فگر اور اگزیکٹ ویلو کو کمبائن کر کے جو فگر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر مطلب سرٹن پلس انسٹرنٹی از نونے سگنیفیکنٹ فگر یا ایکورٹ فگر پلس فس ڈاؤٹفل فگر از نونے سگنیفیکنٹ فگر مطلب جو اگزیکٹ ویلو ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے اس فگر کو ملا کر کے ہم جو کمبائن کرتے ہیں جو فگر ہمیں دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر اگزامپل ہم لیتے ہیں ایک بک ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بچے کو میں نے دے دی کہ اس کی لینھت معلوم کرلو تو ایک بچے نے اس کی لینھت معلوم کر لیے میٹر رولر سے ایٹین سنٹی میٹر وہی بک ہے وہی میٹر رولر ہے دوسرے سٹونینٹ نے اس کی ویلو معلوم کر لی ایٹین پوائنٹ ٹو سنٹی میتر تیسرے سٹوڈنٹ نے 18.23 سنٹی میٹر اس کی لیند معلوم کر لی اب 1 جو ہے اس پہ ہم کیا یہ ایکزیکٹ ویلو ہے لیکن 18 پہ ہم نے تکہ لگایا ہے گیس لگایا ہے اس طرح پھر دوسرے سٹوڈنٹ نے معلوم کی تو 18 پہ ہمیں شک نہیں ہے انسرچنیٹی نہیں ہے یہ سرٹن ویلو ہے شورٹی ایکزیکٹ ویلو ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سر 2.2 پہ 2.2 ملی میٹر پہ مجھے گیس ہے تکہ لگایا ہے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں بھی ہے اس طرح تیسرے سٹوڈن نے 18.23 معلوم کر لی اب 18.2 جو ہے یہ ایکزیکٹ ویلو ہے لیکن 3 پہ اس کو شک ہے ڈاؤٹفل ہے کہ یہ گیس ہے اس نے لگایا ہے تو مطلب ہے ایکزیکٹ ویلو سرٹن ویلو پر انسرٹن ویلو مطلب ایکزیکٹ ویلو پہ جو گیس ویلو اور ڈاؤٹفل ویلو ہے جو ہم نے معلوم کر لی اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکن فگر اس ویلو میں ہمارے پاس اس ایکزامپل میں ہمارے پاس 4 سگنیفیکن فگر آتے ہیں جتنی ہمارے پاس کوئی چیز زیادہ سگنیفیکن فگر ہوگی اتنی وہ رسل اس کا مور پریسائز ہوگا مطلب سگنیفیکن فگر کی انکریز کرنے سے ہمارے پاس اس انسٹرومنٹ کی پریسیشن زیادہ ہوگی مطلب اس کی صحیح وہ ریزلٹ ہمیں درست دے گا صحیح دے گا پریسیشن میند صحیح درست تو سگنیفیکن فگر کو جتنی ہم انکریز کریں گے تو ہمارے پاس کہیں وہ زیادہ ہمارے پاس پریسائز وہ انسٹرومنٹ ریزلٹ دے گا پریسیشن میند ہمارے پاس کہ میر ویلو کو میرمنٹ کسی ریزول ویلو تک پہنچنا اور ایکوریسی ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹو ویلو تک پہنچنا ہے ہمارے پاس تو جتنی ہمارے پاس پریسیشن زیادہ سگنیفیکن فگر زیادہ ہوگا اس چیز کی ایکوریسی اس انسٹرومنٹ کی ایکوریسی ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو انسٹرنٹی پلس انسٹرنٹی یا ایکوریسی ایکورٹ نون فگر پلس ڈاؤٹ فل فگر جو ویلو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر کے جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے فور ایجامپل اب اس میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں سائنٹس کہہ رہی کہ اس میں بہت سی باتیں ان کے ذہنوں میں آ رہی تھی فور ایجامپل ہم میس میں کرتے ہیں 2 یا 2.00 لکھے یا 2.00 لکھے تو اس میتھمیٹیشنز میں اس کا آنسر 2 ہی آئے گا لیکن اگر فیجیکس میں ہم 2 لکھے 2.00 لکھے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس چینج آ رہا ہے مطبع یہ ایک ڈیوائس کی لیس کاؤنٹ ہے اب 2.0 ہے یہ دوسری ڈیوائس کی لیس کاؤنٹ ہے مطبع 0 تک 2.0 تک اس کی میر پریسیشن ہے دے رہا ہے ہمیں میں ریزلٹ دے رہا ہے یا 2.00 اس کی اور بھی لیس کاؤنٹ کمیں یہ اور بھی ہمارے پاس ایک ڈیوائس یا پریسائز ریزلٹ دے گا تو یہ ان باتوں کو دیکھ کر سائنٹس نے کچھ رولز ڈیویلپ کیے سگنیفیکنٹ فگر کیلئے وہ رولز ہمارے پاس کون کون سے ہے اس رولز کو ایکسیپٹیبل جتنے بھی ہمارے پاس جتنے بھی نان زیرو ڈیجٹس ہیں نان زیرو ڈیجٹس ہمارے پاس کون کون سے 1,2,3 up to 9 یہ ہم کاؤنٹ کریں گے سگنیفیکنٹ فگر کیونکہ میں نے کہا جتنا ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر انکریز ہوگا اتنا ہی اس انسٹرمنٹ کی ریزلٹ جو ہے انسٹرمنٹ کی میرمنٹ ہمارے پاس پریسائز مور پریسائز ریزلٹ آئے گا فور اگزامپل میں نے اگزامپل لیکے 47.73 تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں سارے نون زیرو ڈیجٹس ہیں تو یہ ہم سگنیفیکنٹ فگر میں کاؤنٹ کریں گے اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں فور اس طرح دوسرے اگزامپل ایٹ فور ون فائف اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں فور آ رہے ہیں کیونکہ سارے نون زیرو ڈیجٹس ہیں سکس فور تری فائف نائن اس میں بھی ہمارے پاس کتنے سگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں اس میں فائف آ رہے ہیں سوری ہمارے پاس یہ فائف سگنیفیکنٹ فگر ہے جو جتنے بھی ہمارے پاس نون زیرو ڈیجٹس ہیں وہ ہم کاؤنٹ کریں گے سگنیفیکنٹ فگر میں دوسرا رولز ہمارے پاس جو دوسرا رول سانٹس نے بنایا ہے کہ زیرو بیٹوین نون زیرو ڈیجٹس کہ اگر زیرو دو نون زیرو ڈیجٹس کے درمیان آ جائے تو اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے سگنیفیکنٹ فگر for example 4005 اب یہ دیکھیں زیرو جو آ رہے ہیں دو نون زیرو ڈیجٹس کے درمیان آ رہے ہیں تو اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے سگنیفیکنٹ فگر من تو ٹری فور تو یہ ہمارے پاس فور سگنیفیکنٹ فگر آ گئے اس طرح سگنیفکنٹ فگر کاؤںٹ کریں گے اب تیسرا رول جو ہے ہمارے پاس وہ ہے زیرو بیٹوین نن لفٹ آف سے آف سگنیفکنٹ فگر آر نورٹ سگنیفکنٹ زیرو اگر لیفٹ سائٹ پہ آ جائے کسی نون زیرو ڈیجٹ کے تو اس کو ام کاؤںٹ نہیں کریں گے سگنیفکنٹ فگر فور اگزامپل زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فور سکس سیون اب یہ جو زیروز ہے یہ لیفت سائٹ پہ آ رہے تو اس کو ام کاؤںٹ نہیں ہی کریں گے سیگنیفیکنٹ فگر میں صرف نان زیرو ڈیجٹس کو لیں گے دیٹیز وان ٹو تھری اس کی تھری ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں سیگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں اس طرح زیرو پوائنڈ وان زیرو اس میں ہمارے پاس دو سیگنیفیکنٹ فگر آ رہے ہیں اس زیرو سکوم کاؤنٹ نہیں کریں گے اور جو نیکس ٹول ہے ان سائنٹیفک نوٹیشن اور سٹینڈر فارم فروم دے فگر اردر دین پاور آف ٹین جتنے بھی پاور آف ٹین ہے اس کو ہم کیا کریں گے سیگنیفیکنٹ فگر کاؤنٹ نہیں کریں گے اور پاور کے علاوہ جتنے بھی نمبر سے اس کو ہم سیگنیفیکنٹ فگر کاؤنٹ اس طرح تری ہے اس طرح بھی ہمارے پاس یہاں بھی ہمارے پاس تری ہے تو پاور میں اس چینڈر فارم ایک نمبر ہو تو پاور آف ٹین کو ہم سیگنیفیکنٹ فگر نہیں لیں گے اور جتنے نمبر سے اس کو ہم سیگنیفیکنٹ فگر لیں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے سگنیفیکنٹ فگر میں کاؤنٹ کریں گے میں اور میں نارڈ بھی کنڈیشنز پہ ہے اور اگر ہمارے پاس بیٹوین ٹو نان زیرو ڈیجٹس آ جائے تو اس کو ہم سگنیفیکنٹ فگر کاؤنٹ کریں گے یہ تو سارے رولز سگنیفیکنٹ فگر سگنیفیکنٹ فگر کے بارے میں اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چپٹر ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے اس کے جتنے بھی ہمارے پاس اسائیمنٹ سے اور اگزامپل ہے یہ آپ نے ہم میں گھر میں سالف کرنا ہے اسی طرح پریفیکس کا ٹیبل وہ بھی آپ نے لن کرنا ہے اور جتنے بھی بیس یونٹ سے اس کے سیمبلز اور یونٹس وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ آپ نے گھر میں اس کے سالف کرنا یاد کرنا ہے اور یہ چپٹر ہمارے پاس یہ لاسٹ ٹوپک تھا اور اس کے بعد یہ چپٹر ختم ہو گئے ہمیں بہت رہے ہیں